شرکیہ سے میرا سوال یہ کہ جس طرح تعویز لٹکانا حرام ہے تو کیا اسی طرح آیت الکرسی یا کوئی دعا وغیرہ پرس یا گاڑی میں لٹکانا یا رکھنا جائز ہے یا نہیں دیکھیں شرکیہ تعویز لٹکانا حرام ہے اگر تعویز میں شرکیہ الفاظ نہیں ہے آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے بسم اللہ لکھی ہوئی ہے تو وہ لٹکانا حرام نہیں ہے البتہ شریعت میں تعویز گنڈوں کو اور تعویزوں کو پسند نہیں کیا گیا اللہ پہ توقل کا تخاظہ یہی ہے کہ تعویز چاہے قرآنی آیات پر ہی مشتمل ہو وہ بھی استعمال نہ کیا جائے اللہ کا شکر ہے میرا اپنا عمل بھی یہی ہے اور ہم نے اپنے والدین کو بھی اسی طرح دیکھا اپنے باپ دادا کو بھی اسی طرح دیکھا کبھی تعویز نہیں لٹکایا اور اپنے اکابر کو بھی اسی طرح ہم نے دیکھا ہے تو اس سے بچیں آپ اس عمل سے کیونکہ جو لوگ اس طرح تعویز لٹکاتے ہیں تو وہ وہم کی جو ہے نا پھر وہ اللہ پہ جو توقل میں کمی آتی ہے وہ پھر ختم نہیں ہوتی پھر ان کے کبھی دھاگے کبھی پاؤں پہ انگوٹھے پہ دھاگے کبھی فلانے دھاگے تو تعویز ایک ایسی چیز ہے جس کی حوصلہ شکنی کرنی شاہی ہے باقی یہ کہ کوئی اگر قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں یا دعائیں لکھی ہوئی ہیں جس کا مضمون شرکیاں نہیں ہیں اللہ کی حمد و سنہ ہے اس میں تو تعویز لٹکانا حرام نہیں کہا جا سکتا اس کو حدیث میں جس تعویز کو شرک کہا گیا ہے تو ظاہر ہے شرک تو وہی تعویز ہوگا ہے جس میں شرکیاں الفاظ ہوں گے یہ شرکیاں مضمون ہوگا اس کا لیکن آیتیں بغیرہ بھی لکھی ہو تو اس سے اجتناب کریں آپ بہت زیادہ ہے تو رقیہ کر لینا چاہیے رقیہ آیتیں گرسی پڑھ کے دم کر دیا سور فاتحہ پڑھ کے دم کر دیا تعویز گھنڈوں سے بچنا چاہیے موسیقی